جتنی جلدی آپ پارٹی میں استحقام لا رہے ہیں پاکستان میں بھی کوئی استحقام کی نشاندہی ہو رہی ہے میں اسیملی میں آنے سے پہلے سارے شعب پورے کر کے آئی تھی خان صاحب نے جب یہ نعرے لگائے سلوگن دینے شروع کی ہے کہ نظام کو بدلنا ہے لیکن اچھا سرڈالا تھا ان بائی سالوں میں آپ کہاں پر کھڑی ہیں کئی پارٹیاں بدلیں کئی وزارتیں دیکھیں ڈاکٹر فردوس کبھی کسی کمزور کے خلاف نہیں گڑی ڈاکٹر فردوس نے ہمیشہ طاقتور کو چیلنج کی میڈیا کے اندر میرا ایک ہی روک نظر آتا ہے وہ روک خماردار لڑائی جگڑے یہ جو آج خواتین کے ظلم و ستم جن کو یاد آ رہے ہیں پرویزل آئی قرار رہے چلا رہے اور آئے آئے کر رہے ہیں انہوں نے ایک رات میں میرے اوپر سترہ دہشت گردی کے پرچر جسٹر اور ان سترہ جگہوں پہ انہوں نے مجھے کلاشن کو اور فائرنگ کرتے دکھایا دوہزار تیرہ میں زرداری صاحب نے میری ماں کے پیلو میں بیٹھ کے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے میری بین جو ہے اس کا ساتھ جائیے آنے والے الیکشن میں آپ نے اختلاف کیا زرداری صاحب کے رائیوان جانے کی کیونکہ پیپس پارٹی جا کے نون لیگ کے ساتھ بیٹھ گئی تھی خان صاحب اپنی دور حکومت میں ان کو فارغ کر چکے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں یہ ناہل ہیں ان سے کیسے آپ کی امیدیں پوری ہوں گی کیسے آپ آگیں اس پارٹی میں